اسلام علیکم ویورز دیس صحت چینل میں آپ سب کو ویلکم میں ہوں عدلی منصور آج ہم بات کریں گے کہ پی سی اوز کے مرض میں کونسی غزہ لینی چاہیے یعنی پولیسسٹک اووری سینڈروم میں کونسی ڈائٹ آپ کے لئے سوٹیبل ہے مگر مزید بتانے سے پہلے آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اسے سبسکرائب کر لیجے اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیجے ہم سب جانتے ہیں کہ کھانا ہمارے زندگی کا ایک اہم اور ضروری جز ہے یہ ہمیں تمام ضروری وائٹیمنز، نیوٹرینز اور منرلز فراہم کرتا ہے جو ہمارے جسم کے لئے ضروری ہوتا ہے تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ روز مرہ کے کھانوں میں تبدیل لانا آپ کے پی سی اوز کو منیج کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے آج ہم اپنی اس ویڈیو میں جن چیزوں بات کریں گے وہ یہ ہیں کہ پی سی اوز کا سامنا کرنے کے دوران آپ کو کون سا کھانا کھانا چاہیے انٹی انفلمیٹری کھانے کون سے ہوتے ہیں اور ورزش آپ کی کیسے مدد کر سکتی ہے لیکن ذرا ٹھہری ہے سب سے پہلے یہ جانا ضروری ہے کہ پی سی اوز آخر ہیں کیا پولیس سیسٹک اووری سینڈروم دراصل پی سی اوز خواتین میں ہارمونز کا انبیلنس ہو جانا اور میٹابولزم جیسے مسائل سے تعلق رکھتا ہے پی سی اوز سے خواتین کی اووریز متاثر ہوتی ہیں جو یہ رپروڈکٹیو آرگن ہیں ایک ریسرچ سے یہ بات ثابت ہے کہ تقریبا ہر دس میں سے ایک عورت اس مسئلے سے گزرتی ہے پی سی اوز دوسرے مسائل کو بھی جنم دے سکتے ہیں جیسے کہ ڈپریشن، دل کے امراض ڈائیبیٹیز اور کینسر کے خطرات وغیرہ اس بیماری کی کسی اصل وجہ کو تو حتمی نہیں کہا جا سکتا لیکن اس کی علامات کے بنا پر آپ اس کا علاج کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ ہر عورت میں ایک جیسے علامات پائی جائیں مختلف خواتین میں اس کی جو سمٹمز ہوتی ہیں وہ ویڈی کر سکتی ہیں ان سمٹمز کے بنا پر ان کا علاج کیا جاتا ہے ان علامات میں وزن کا بڑھنا غیر معمولی بالو کی افضائش ان فرٹیلیٹی اور ماہواری کے مسائل وغیرہ شامل ہیں وہ خواتین جو پی سی اوز کا شکار ہیں تو بے شک عدویات آپ کی اس حالت میں مدد کر سکتی ہیں لیکن اپنی خوراک میں تبدیل لانا آپ کا پہلا سٹیپ ہونا چاہیے پی سی اوز میں آپ کا پہلا مقصد اپنی خوراک کو بیلنس کرنا ہے آئیے ان غیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں جو آپ کی اس حالت میں موثر ثابت ہو سکتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ہول گرین والی غیزائیں ان سے مراد ایسی غیزائیں جو اپنی اصل اور قدرتی حالتیں موجود ہوں ایسی چیزوں میں فائبر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے ان میں گلاسیمیک انڈیکس بھی کم ہوتا ہے ہمارے جسم اس کھانے کو حضم کرنے میں زیادہ وقت لیتا ہے اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ آپ کے خون میں جذب ہونے میں ٹائم لے گا اور اس کے لیے انسولین بھی کم لینا ہوگی ریسرٹ سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ ہول گرین والی غیزائیں پی سی اوز کے خطرے کو 64% کم کر دیتی ہیں لو انسولین سے مراد ٹیسٹسٹوران کا آپ کے جسم میں کم بننا ہے اس لیے آپ اپنے غیزائیں میں مچھلی، میوے، بیچ، پھل، سبزیاں ہیلڈی آئل شامل کر سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں فوڈ ویڈ ہیلڈی فیٹس کی ہم میں سے بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ موٹاپا ہماری صحت کے لیے اچھا نہیں ہے لیکن صحت مند فیٹ کا ہماری خوراک میں شامل ہونا ضروری ہے کیونکہ ہمارے جسم میں ہارمونز فیٹس سے ہی بنتے ہیں اس بات کو ذہن میں رکھے کہ اس بیماری کے لیے کوئی خاص غیزائیں نہیں ہے لیکن صحت مند اور ایکٹیف رینہ آپ کے پی سی اوز سے مدد کر سکتا ہے ہیلڈی فیٹس آپ کو لمبے عرصے تک مطمئن رکھ سکتے ہیں یہ گلایسیمک انڈیسو کم کرنے میں بھی آپ کی مدد کر سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں میٹ یعنی گوشت کی اگر آپ پی سی اوز سے گزر رہی ہیں تو گوشت آپ کے لیے اچھا ہے اور آپ پی سی اوز سے غزا میں گوشت کم از کم ایک بار استعمال کریں ایک خوراک سے مراد کم از کم ایک ہتیلی جتنا پیس ہے گوشت کے علاوہ دو دہی اور ڈیری پروڈرز بھی خواتین کے لیے مفید ہے کیونکہ ان میں صحت مند بیکٹیریا پائے جاتے ہیں لیکن یاد رکھیں اپنے کھانوں کو بلکل نہ چھوڑیں کم از کم تھری ٹائمز پر کھانا کھائیں اگر درمیان میں بھوک محسوس کریں تو دہی اور تازہ پھل کا استعمال کریں ویورز اب ہم بات کرتے ہیں فوٹ ویتا لوگ گلائسیمیک انڈیکس یعنی وہ غزہ ہیں جن کا گلائسیمیک انڈیکس کم ہوتا ہے یہ وہ ویلیو ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ بلڈ شگر آپ کی باڈی میں کس رفتار سے بڑھ رہا ہے ایسے فوڈز جو کہ انسولین لیول میں بڑا سپائک نہیں کرتے وہ لو جی آئی مانے جاتے ہیں ایسے کھانے زیادہ تر فورٹیفائیڈ ہوتے ہیں اور ان میں وائٹیمیلز فائبر اور منرولز بھرپور مقدار میں موجود ہوتے ہیں اگر آپ پی سی اوز کی ڈائٹ کا پلان بنا رہے ہیں تو اس بات کو بالکل اگنور نہ کریں کہ شگر والے کھانے آپ کے جسم میں گلائسیمیک انڈیکس کی مقدار کو بڑھاتے تو نہیں ریسرچ نے یہ بات پروف کیا ہے کہ لوگ گلائسیمیک انڈیکس والے کھانے موٹاپے کو کم کرتے ہیں جو کہ متاثرہ خواتین کے لئے بہت سوٹیبل ہیں ایسے کھان میں جن میں پروٹین زیادہ مقدار میں ہوتا ہے جیسے کہ مکھن، ایوکارڈو، میوے، انڈے، توفو اور میٹ وغیرہ ان کو پی سی اوز ڈائٹ کا حصہ بنا سکتے ہیں زیادہ پروٹین والے کھانے کاربو ہائیڈریٹ کے ساتھ اگر ملا کے استعمال کیے جائیں تو یہ کاربز کی ایبسورپشن کو سلو کر دیتے ہیں اور انسولین لیول کو بھی کم کرتے ہیں اگر آپ رائس کے شوقین ہیں تو چاول کو ایوکارڈو اور بینز شامل کر کے کھائیں اگر آپ رائس کے شوقین ہیں تو ہمیشہ رائس کے ساتھ پروٹین کا پورشن بھی شامل کریں یہ بات یاد رکھیں کہ دوسری بیماریوں کی طرح پی سی اوز بھی آپ کے لائف سٹائل کو ڈسٹرپ کر سکتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ورزش اور چلنا پھڑنا آپ کے لئے کھانے پینے کی طرح اتنا ہی امپورٹنٹ ہونا چاہیے اب ہم بات کرتے ہیں انٹی انفلمیٹری فوڈز کے بارے میں ایسی خواتین جن میں یہ پرابلم ہوتی ہیں ان میں سوجن کا لیول بھی زیادہ ہوتا ہے یقین کریں کہ پی سی اوز کی ڈائیٹ میں اگر آپ انٹی انفلمیٹری فوڈز کو شامل کریں تو آپ جلد اس بیماریے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں جبکہ انسولین لیول بھی بیلنس رہے گا اس لئے آپ کچھ انٹی انفلمیٹری فوڈز کو اپنے کھانوں میں شامل کریں جیسے کہ گرین ٹی بروکلی بلو بیری چیریز آلیفز گو بی ناریل اور مرچے تو ہمارے کھانوں میں پہلے شامل ہوتی ہیں لال مرچے انٹی انفلمیٹری بھی ہوتی ہیں اس کے علاوہ میٹھے پانے کی مشلی بھی فائدے مند ہے تو آپ اپنے کھانوں کو مزدار بنا سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں پی سی اوز کے اندر کونسی ہومیپیتک میڈیسنز ہیں جو بہت مفید ہیں لیکن پھر آپ کو ریمائنڈ کروں گا کہ ہمیشہ ہومیپیتی ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق میڈیسنز لیں ویورز پی سی اوز کے لیے جو ہومیپیتک میڈیسنز ریکمینڈیٹ ہیں ان کے اندر اپس میلیفیکا سی پیا پلسٹیلا لیکسس گریفائیٹس اور اس طرح کی چند مزید عدویات ہیں لیکن یہ تمام میڈیسنز اپنی اپنی سیمٹمز کے حساب سے دی جاتی ہیں جنانچہ ڈاکٹر سے کنسل ضرور کرنا ہے ویورز آپ کو ایک باغ اور بتاتے چلیں کہ اگر آپ پڑھنے کے شوقین ہیں تو مالج میکزین کرانچی کے فری ای میمبر بن سکتے ہیں نیچے دیئے گئے واتس ایپ نمبر پر آپ اپنے نام اور شہر کا نام لے کے میسیج کیجئے ہم آپ کو اپنی فری ای میمبرشپ لسٹ میں شامل کریں گے جس سے آپ کو ہر مہینے مالج میکزین گھر بیٹھے ملے گا اور آپ طبی دنیا کی خبریں انٹرسٹنگ آرٹیکلز میڈیکل نیوز اور بہت کچھ پڑھ سکتے ہیں ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری اچھی بیٹیو پسند آئی ہوگی کمنٹ باکس اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا تینکیو